بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و آفیت سے ہوں گے اچھا جی جو آج کا عمل ہے وہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت سے لوگوں کو یہ تشویش ہوتی ہے کہ کہیں کسی نے ہمارے گھر میں کوئی تعویز تو نہیں گار دیا کوئی جادو تو نہیں کر دیا تو بہت سے لوگ اس تشویش میں ہوتے ہیں اور یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آخر وہ جادو ہمارے گھر میں اگر ہے جیسے معلوم چل جاتے کبھی کہ کہیں کوئی آیا تھا کوئی جیسا کر کے چلا گیا اب پتہ نہ لگ رہا ہو تو اس تعویز کو جو گاڑا گیا ہے تو اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک زبردست مجرب عمل بتا رہا ہوں ایک شخص کو میں نے بتایا تھا تو ان کا میرے پاس میسیج آیا کہ میں نے یہ عمل کیا تو مجھے خواب میں اللہ تعالی نے یہ دکھا دیا کہ تعویز کہیں دفنائے نہیں بلکہ تعویز آپ کو گھول کر پلایا گیا ہے تو میں نے اسی لیے خاص طور پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر تعویز گھول کر بھی پلایا گیا ہو تو اس کا بھی پتہ لگ جائے گا بڑا زبردست مجرب عمل ہے جس نے بھی کیا ہے اس کو بڑا فائدہ ملا ہے تو اسی لیے آج میں بتا رہا ہوں اس سے آپ لوگ ضرور فائدہ اٹھائیے گا تو جیسے میں نے یہ لکھا ہے کہ جس مکان میں تعویز یا جادو دفن کیا ہو اس کا پتہ لگانا ہو تو اس کے لیے میں آپ کو صرف دو چھوٹے عمل بتاؤں گا اس کو تفصیل سے آرام سے آپ نے دیکھنے توجہ کے ساتھ تو زیادہ بات کی بغیر میں چلتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کیا گنے اچھا جی سورہ انفطار آپ سب کو معلوم ہیں اچھا بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ سورہ انفطار یہ کون سے سپارے میں ہے تو سپارہ نمبر ہے تیس ٹھیک ہے پارہ ہے تیس اور سورت کا نمبر ہے ایٹی ٹو یہ میں لکھ دیتا ہوں ایٹی ٹو یہ ایٹی ٹو میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ اگر ترتیب سے ہم چلیں گے سورہ فاتحہ سورہ بکرہ اس طرح سے ترتیب سے تو ترتیب سے یہ آخر میں ایٹی ٹو نمبر پہ آتی ہے سورت ٹھیک ہے نا تو یہ ہے سورہ انفطار آپ نے اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے باوضو ہو جانا ہے ٹھیک ہے باوضو ہو کر پھر آپ نے ایک مرتبہ ایک مرتبہ سورہ انفطار پڑھنی ٹھیک ہے سورہ انفطار پڑھنی ہے اچھا یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بوتل لینی ہے بڑی سی شاور والی جس طرح جو ہوتی ہے جو ہم جیسے اکثر جیسے بار بار وغیرہ کے پاس جاتے ہیں نائے کے پاس تو ان کے پاس ہوتی ہے شاور والی بوتل گھروں میں بھی عام طور پر ہوتی ہے تو شاور والی آپ نے بوتل لینی ہے اور وہ آپ نے اس پانی پہ شاور میں بلکہ لکھ بھی لیتا ہوں شاور والی بوتل لے کر اس پر یہ جو سورہ انفطار آپ نے باوضو ہو کر پڑی ہے باوضو ہونا شرط ہے ٹھیک ہے نا باوضو ہو کر سورہ انفطار شاور والی بوتل لے کر اس پر دم کر دیں ٹھیک ہے اس پر دم کر دیں یہ میں زیادہ تفصیل سے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے یہی میسیجز آتے ہیں کہ آپ تفصیل سے لکھ کے بتا دیا کریں کیونکہ میں کچھ باتیں لکھ کے بتاتا ہوں کچھ میں بول کے بتاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نہیں ساری باتیں لکھ کے بتا دیں تو اس لیے میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ کہ شاور والی بوتل لے کر آپ نے اس پر دم کر دیا اب آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم پورے گھر پہ اس پانی کو چھڑکنا ہے ٹھیک ہے کسی بھی وقت کسی یا جب آپ نے یہ عمل کیا ہے اسی ٹائم کر لیں کسی بھی وقت پورے گھر کے پورے گھر کے کونوں پر یہ میں لکھ دیتا ہوں کونوں پر پانی چھڑک دیں پانی چھڑک دیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے آپ نے یوں کیا اور وہ پانی پورے جتنے بھی گھر کے جتنے بھی کونے ہیں اس پر پانی چھڑک دیا اب آپ نے سو جانا ہے اللہ کے حکوم اور فضل سے آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے کہ آپ کی جو جو اگر دعویز وغیرہ دفن کیا وہ کہاں ہیں کدھر ہے تو وہاں سے اس جگہ کی آپ کے نشاندی مل جائے گی کوئی نہ کوئی ایسا واضح اشارہ ہے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اچھا یہ ایک عمل ہو گیا اب اس کے بعد ایک دوسرا عمل ہے اسی کے ساتھ ہی میں چھوٹا سا وہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو وہ بھی دیکھئے گا اچھا جی یہ میں نے بھی ویڈیو پاؤس کی تھی تو میں نے بھی یہ لکھا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سوتے وقت آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے سوتے وقت سورہ انفیتار آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے اچھا اول آخر تین مرتبہ درود شریف بھی ٹھیک ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں اول آخر تین مرتبہ درود شریف اچھا درود شریف کونسا والا نماز والا درود شریف ٹھیک ہے نا یہ میں لکھ دیتا ہوں ضرور شریف سوتے وقت آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور سوتے وقت آپ نے جب بھی عمل کریں کسی سے بات نہیں کرنی کسی سے گفتگو نہیں کرنی یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے سوتے وقت سورہ انفتار تین مرتبہ اول آخر یعنی شروع میں تین مرتبہ ضرور شریف پھر بیچ میں سورہ انفتار تین مرتبہ پھر آخر میں تین مرتبہ ضرور شریف یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور اس عمل کی مدت میں آپ کو بتاتا ہوں بلکہ یہ اس پینزل لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے اس عمل کی مدد ہے اس عمل کی مدد یہ جو سوتے وقتی میں آپ کو بتا رہا ہوں سات دن ہے یعنی کہ تین سے سات دنوں کے اندر اندر اس عمل کی مدد جائے سات دن ہے یعنی آپ نے سات دن تک لگتار یہ کرنا ہے اور یہ آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے ایک دفعہ کر لیں دو دفعہ کر لیں لیکن ویسے ایک ہی دفعہ میں انشاءاللہ آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اور یہ آپ نے سات دن تک لگتار کرنا ہے خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ دکھا دیں گے کہ جس جگہ بھی تعویز اگر ہوا جادو ہوا اچھا ایک اور بات یہ سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں تعویز کا تو پتہ لگے گا ہی لگے گا لیکن سات میں اگر مثال کے طور پر آپ کو خواب میں نظر نہ آیا اس عمل سے خواب میں نظر بھی نہیں آیا اگر تعویز دفن بھی ہوا ہوگا تو اس تعویز کا اثر اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اتنا زبردت مجرد پانبالے ٹھیک ہے نا ویسے تو جس جس کو میں نے بتایا ہے ان سے تو مجھے یہی معلوم چلا ہے کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ خواب میں کہ ان کو یہ تعویز کدر دفن ہے یا گھول کی پلائے ہے یا کئی دفن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارے سے واضح بتا دیا ہے لیکن میں احتیاط کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہ بھی پتہ لگے تو اس تعویز یا جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا سورہ انفیتار اتنی زبردست چیزیں اگر آپ سورہ انفیتار کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی زبردست صورت ہے اس میں ٹھیک ہے نا قیامت کے ہونناک مناظر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ایک چیز پھڑ جائے گی تو وہی ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم چلے گا تو اس کے لئے یہ عمل بڑا زبردست ہے انشاءاللہ آپ لوگ یہ کریں آپ لوگ کو بڑا زبردست فائدہ ہوگا اور میں بھی آپ تمام لوگوں کے مسائل کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں ہر نماز میں آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کیا کریں اچھا جی امید کرتا ہوں آپ لوگ آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا یہ دیکھ لیں آپ لوگ سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کی تصویر بھی لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت حضر جو اثرات نئے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے جو بیل نظر آرہی ہے اس کو لازمی دبا دیا کریں ٹھیک ہے تاکہ بروقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے جب بھی میں کوئی نیا وظیفہ اپلوڈ کروں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ویڈیو کنجوسی کا اظہار نہ کیا کریں جب بھی کوئی نیا وظیفہ آپ لوگ کے سامنے آتا ہے اس سے فائدہ اگر آپ کو ملتا ہے یہ پسند آتا ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور نیچے کمنٹ کر دیا کریں اس میں نہ آپ کے پیسے لگنے ہیں نہ اتنا وقت آپ کا لگے گا ٹھیک ہے تاکہ اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور میں اچھے سے اخلاص نیت کے ساتھ مزید آپ لوگوں کو خدمت جاری جاری رکھ سکوں گا تو دیجئے مجھے ازازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال لکھیں پڑھوں سے ایک حقوق کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعاوں میں ضرور شامل لکھیں میں بھی آپ لوگ ہر نماز میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ غیب کی غیب کے لئے جلدی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ